سلام علیکم میں فارید بلوچ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فارید گوادری امید کرتا ہوں آپ لوگ کیریس سے ہوں گے جی آج گوادر میں سید زہور شاہ آشمی کے یہوں میں پیداش پہ ایک تقریب منقد کیا گیا ہے آر سی ڈی سی میں اور کچھ دیر بعد شروع ہوگا اور یہاں پر تیٹر شو بھی ہوگا اس تیٹر شو میں ہمارے گوادر کا ویلوگر انیتا جلیل بھی فرپرم کریں گے اور یہاں فار نائٹ میوزیکل فرگرام بھی ہوگا ہمارے بلوچستان کا سنگر ہے واب بلوچ وہ بھی آئیں گے میں واب بلوچ کا انٹرو بھی لوں گا اور انیتا جلیل کا انٹرو میں ضرور لوں گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور میں جاؤں گا بھی فرگرام کی طرف چلو چلتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے اینڈ دک ویڈیو ضرور دیکھنا بلوچ زبان کا ایک ممائنہ شاہر عدیب تنقید مگار اور تحقیق کرنے والا شخص تھا اس کے بہت سارے ایسی کتابیں ہمیں ملتی ہیں مزامین ایسے ملتے ہیں جن سے ہمیں بلوچ تاریخ یہاں کے رہنے والا لوگوں کے متعلق ہیں سید زوش آشمی ایک عظیم شاعر کے علاوہ ایک عظیم انسان بھی تھا ہمارے ہم بہت سارے لوگ جو ہیں پرانے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ سید زوش آشمی کی زندگی ایک عام سے زندگی تھی لیکن ان نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیے گزاری اور اس کے علاوہ ادب کے حوالے سے بلوچی ادب کے حوالے سے اس نے کافی کام کیے ہیں اور بلوچی زبان کی پہلی جو پھیلے دی حمل و ماغنز اس کی تحریر ہے یہ ہماری قوم کے لیے بڑی کشکسمت یہ ہے قصصہ نگوادر والوں کی کشکسمت یہ ہے کہ ان کا تعلق بوادر تھے اور اس نے ایک قیلن تحریر کی حمل و ماغنز کے حوالے سے اور بلوچی کا جو پہلہ ناول تھا نازک اس نے لکھا ہے اور بلوچی کے فائدی جو ڈیکشنری تھی اسی کے کارناموں کے حوالے سے ہے جو کہ سید زوش آشبی نے بہت سارے کام کی ہیں ان کے کام جو ہیں رہیتی دنیا تک ہے یاد کریں گے ہم اور ہم شکردہ رہے ہیں سید آشبی اکڈوی کے آرسی جی سی کے اور کیرجان آرٹ اکڈوی کے کہ اس ار سال سید زوش آشبی کی زندگی اور اس کے شخصیت اور پن کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور دودھ درہ سے بلوچ شورا اور دگر زبانوں کے حوالے سے انہیں شورا اور علیم کو پروپیسر ایرداد صاحب آپ اندازبندی کنا کہ آپ بے وطی مرشتان پر جائے پروپیسر ایرداد صاحب مجھے سرحالے کو تصاید ہے لبزان کی لے کا شہر و لبزان کے بارے کجام ہم رنگ نوشتان کی بھی مایہ شرگداری رماہیب کنے ایدے گپی کے بازے نوشتان بس ہداروں کی کسانے واحد و موسمیہ گو ہم گرنچ بند او چیزے ہما نوشتان باکہ آئینی گپ دندیرہ مانی ہما کے دمانو کیے بانتا چمشانگو شک با ہما کے دیرہ آئین سر گپ کو باوست تلاس نبی آئین شرگداری گو شک بھی چکا سنگے تہا چند دیں ہما نوشتان کان کہ تہا کو ماتا کانی تہا آئیے شہر و آزمانہ کے سرا نوشتگان کہ مایہ شنگ چمشانگو شک بھی مروچی واجہ ساید زیوش آشمیہ نوڈا سایدی بوتر روچی او مرچی روچ ساکی وشی روچی پاما گنتر کے ماں اولی رنگیں آرسی جیسی آرسی جیسی گشانگ ساکی وشی جیسی پوری زیندہ آرسی جیسی دیوان جیسی مونی بیت کہ های موکوی رستا واجہ سایدیوش آشمیہ اولی تسنوکی موشتا آئیے کمپوز دون اسے پذیرے گئیں دو سارے آزدہ اولی نوارا موشتا یہ کاما درچان کنا چھومگیری درگلے نامڈا پئیپور را ہنبل چھوما گردر گلے نام آدھا پہ پرہ ہمبل کے نبی تے منائے چھرنگا گلے آنالشات بات وشواب مہابری شما پلے سوگات آزا گنت پکیو زیمی گنسا گاں پہنات چوشکے سیزا شاشمی مساری گوشت کے آئیے زان تو یہ فکر آئیے شائری مانی کیسے ہنگت بندات ہیں میز کے گوشن دیئے پلے دیمترہ بنا چشنی را داست کے ماں ساید شاری وڈی بوانا شاری وڈی بوشت مانی اللہ ساید انگتا سرجمہ نوانتا ماں یہ سرجمہ بوانا شار بیزانا یہ شائریہ بودکا یہ شائریہ من لگو باندہ شکنے کنے بھلے آمی چکوانی پاہم میں منی کوشش ہمیشے کہ ماں یہ لچا ہم بوشت دیمترہ سایدہ کا اچھی لکھتا ہے ماں دور سمبھانا ہو بہوشن درداؤں مان پاہو سپاں بھوتاں گنجیں شپ دوشی پم ماغران بھوتاں داتی میں ستاگی دوستہ مرت سیاد داتی میں ستاگی دوستہ مرت سیاد حرمہ حرمانے دجمنہ بھوتاں حرمہ حرمانے آد دورانا میں علاقہ تحریر زبان فارسی بھوتاں بنوچے بارا میں مشہور بھوتاں کہ بنوچے وہ نبشتہ کنگ نبی تحریر زبان تھے گئے چھا ہندوستانا چھا افغانستانا مرچی باندہ کستے پاکستانے یہ درہانی علاقہ تحریر زبان فارسی بھوتاں میں مردم بھوتاں گولستانا چھے کھاں پروفیسر روشی گریشا گولستانا کار کھو تھا ہر کس آمی گوشتہ کہ لوگی زبان خانہ نہیں بھلوچے پاکار بھوتاں تو امیران کا عمران کیاں ہوش ہے ہماراں کیاں تیرین آمدھنے ماغر اچنا ماغردومری ماغردومری اسلام علیکم تو آج جناب ایکیس اپریل کو ہمارا بہت ہی بہترین تھیٹر ہوا ہے سید ضرور شاہ شمی کے حوالے سے ان کے ایک کتاب کے اندر سے ایک کہہ سکتے ہیں ایک ٹاپک نکال کے اسے تھیٹر کی شکل میں پہلی دفعہ دکھایا گیا لوگوں کو اس سے وینا ایکٹ کیا تھا ہمارا ایک بہترین آرٹسٹ ہے بہترین فنکار انہوں نے ایکٹ کیا میرے ساتھ ان کے راوہ اجازد زاکر تھے جو خیجن آرٹ ایک ایڈمی سے تعلق رہتے ہیں تو ہم نے کافی دنوں کی میند کے بعد اس تھیٹر کو آج لوگوں کے سامنے پیش کیا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس چیز کو کیونکہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں فیمیلز کو بلوتستان میں کہ وہ آکے تھیٹر کرتے ہیں آپ کوئٹا میں دیکھیں گے آپ سندھ کے ایریا کراچی میں دیکھیں گے لیکن گوادر سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز آتی ہیں تو میں تو بہت زیادہ شکر گزاروں کہ مجھے یہ موقع ملائے آج مجھے یہ موقع ملائے کہ میں اتنے ساری اتنے ساری آرڈینس کی سامنے اپنا ایکٹ جو ہے اپنا جو کہہ سکتے ہیں چھوٹا سار ٹیلنٹ ہے ایکٹنگ کا وہ لوگوں کو دکھا سکوں تو بہت بہت شکریہ فرید کا جنہوں نے آکے اس ایونٹ کو کور کیا ماشیلہ سے شام سے بیٹھیں اور راتے دس بچ چکے ہیں اور یہ ہماری ریئرسلس کی دوران بھی آتے رہے ہیں اور نے ہمیں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں موٹیویٹ کیا ہے اور میں آپ کو پوری طریقے سے کوریج بھی دوں گا تو بہت بہت شکریہ فرید کا مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ہے جو واقعی میں گوادر کو دکھا رہا ہے وہ فرید ہے اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باقی ولوگرز کو باقی وہ لوگیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے تو میں ہر کسی کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرا سپیشل سپورٹ فرید گوادری کے لئے تینکیو جناب تو آج کا جو ایونٹ اس کو تین حصوں میں ہم نے ڈیوائٹ کیا تھا تو پہلا حصہ تھا جس میں صحیح ضرور شاہ حاشمی کے حوالے سے جتنے بھی بک رائٹرز تھے انہوں نے آکے کچھ اپنے بتایا اپنے ریویوز دیا ریویوز نہیں کہہ سکتے ان کی تاریخ میں کچھ باتیں کہیں اگر آپ صحیح ضرور شاہ حاشمی کی بارے میں نہیں جانتے جنہوں نے بلوچ دکشنری سب سے پہلے لکھے لوگوں کو دی تھی مطلب بلوچی جو لکھنے کے کیا کہہ سکتے ہیں الفاظ ہیں جو ورڈز ہیں وہ انہوں نے دیئے بلوچوں کو تو ان کی ایک ہر ایک چیز بہت تاریخی ہے تو ہم ان سب چیزوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں رامان رحیم میرا نام ڈاکٹر زیند سنا ہے اور میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں بلوچی زبان و عدب میں میں نے پی ایش ڈی کی ہے اور مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ میں بلوچی زبان و عدب میں پہلی پی ایش ڈی خاتون ہوں اور اس کے علاوہ آج یہاں پر یہ جو پروگرام سید آشمی اکیڈمی کی طرف سے کیا گیا تھا کہ سید آشمی کی پیدائش اکیس اپریل کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس دن کے حوالے سے سید آشمی اکیڈمی ہر سال ان کے جو علمی تاریخی اور اس کے علاوہ عدبی جتنے بھی سید آشمی نے کام کیے ہیں بلوچ پاوم اور بلوچی زبان کے لئے تو ان کو سراہا جاتا ہے اور ان پر کافی ریسرچ آرٹیکلز پڑے جاتے ہیں اور ان آرٹیکلز کو بعد میں رسالہوں کی شکل میں یا کسی کتاب کی شکل میں ان کو چھاپا جاتا ہے سید آشمی یہ باہر ہے ہوا کہ من کیا اللہ شما دوس شتر زانے کیا بلوچی ہے بلائیں اسکالری بھی تا شائری بھی تا ناصر نگاری بھی تا افسانہ نویسے بھی تا ناول نویسے بھی تا فلم میں آیا چھے مکالا لکھتا ہے وہ ڈکیشنری چھے ہوتا شما زانے گوادرے مرد میں آئیے چھلو نوہ آ بلوچی ہے چھے گوادرے دا شکا بڑا آئیے گوادرے روگا بن ان کیا اللہم کم آنگا پیسر بنوہا یہ ساید آشمی اس نے چھلو ششا انجمن اسلائے بلوچیان گوادرہ جھوڑا وہ یہ انجمنہ بازکار کو تا تعلیم بالے گانے دا اسپیٹال بل بی آئے سسٹم اس طرح شکا گب جدا وہ بازیں کاری کو تا وہ یا ککباری کشتا اپتاوار دسترانے بشتے گئے آئیے چھے بات پتا ہے دے مزنے مردوں میں رپورٹ کنا چیئے والی گوڑا والی گیش بند کان بیوڑی پادا دا بلے والی رندہ ترسی بلکہ پبلک کہہ دے چیزیں چیزیں روچا باد بڑا شاپر صاحب جائے چھے یلا دا چھلو نوہ بڑا ای جونئر ہو بڑا اما دیمار ہو کراچیا چھلو نوہ باد آوشی محمد تھی زندگی بلوچی آ داتا وہ واقعی داتے ہیں بازکار کو دا آئیے بلوچی دعائیں تکو پانا تاں کار کو دا وہ باز آئیے کیسے آئے بلوچی کو جان تکو پانا آتے ہیں آئیے 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 مرچے پروگرام کے سائے داشمین آئیے 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 آئیے